پڑھتے ہیں نا حضور علیہ السلام صادق اور امین کے لقب سے معروف تھے صادق اور امین کا مطلب کیا ہوتا ہے صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا امین کا مطلب ہوتا ہے امانتدار تو صادق انسان نماز پڑھنے سے بنتا ہے روزہ رکھنے سے صادق بنتا ہے یا تجارت کرنے سے جب پتا چلتا ہے کہ صادق ہے اور امین ہے تجارت سے پتا چلتا ہے حضور کو جو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس لئے کہا جاتا تھا آپ کے جتنے مالی معاملات تھے بلکل صاف ستھ رہے تھے نبوت ملنے کے بعد جب حضور علیہ السلام کے قتل کے لئے سارے لوگ جمع ہیں کہ آج ہم نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے اور حضور علیہ السلام اس رات حجرت کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوکہ آپ نے اپنی چارپائی پر اپنے بستر پر لٹایا اس رات جس رات وہ سارے قتل کے لئے جمع ہیں ان ساروں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھی ہوئی یعنی دشمنی اتنی سخت ہیں کہ قتل کرنے کے لئے ایک قبیلہ نہیں تھا انہوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ سارے قبیلے مل کر ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا قتل کرنے والوں میں پورا ایک گروپ ہوگا تاکہ حضور علیہ السلام کا قبیلہ ہم سے بدلہ نہ لے سکے وہ یہ نہ کہے کہ اس قبیلے نے قتل کیا اس قبیلے نے ہم سارے جب مل جائیں گے تو ان کا قبیلہ ہم سب سے مقابلہ نہیں کر سکتا سارے قبائل کے لوگ تھے اور ان سب کی امانتیں حضور کے پاس رکھی ہوئی تو ایک طرف دشمنی کی انتہا دیکھیں دوسری طرف اعتماد کی انتہا دیکھیں اور حضور علیہ السلام کی امانت کبھی کیا کہنا ہے کہ آپ اس وقت بھی جاتے ہوئے حضرت علی کو ساری امانتیں دے رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ ساری امانتیں ہیں یہ فلان کی ہے یہ چیز فلان کی ہے میں ہجرت کر رہا ہوں جب میں چلا جاؤں یہ امانتیں سارے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس پہنچا دینا ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو کہتا مال غنیمت ہے کھا جاؤ یہ تو میرے قتل کے لئے جمع ہوئے ہیں ان کا تو سب کچھ میرے لئے حلال ہے حضور علیہ السلام کو صادق اور امین اس لئے کہا جاتا تھا کسی کی نماز پڑھنے سے کوئی صادق نہیں بنتا روزہ رکھنے سے کوئی صادق نہیں بنتا زکاة دینے سے کوئی صادق نہیں بنتا جب آپ کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں کوئی آپ کا پارٹنر بنتا ہے کوئی آپ کے پاس کوئی چیز رکھواتا ہے آپ کا کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر انسان کو پتا چلتا ہے یہ سچا آدمی ہے یا جھوٹا آدمی ہے تو حضور علیہ السلام عرب میں معروف تھے سارے عرب میں حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی کفار کو پہلی مرتبہ علیل اعلان تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ فلان جگہ سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تم میری تصدیق کروگے یا تقذیب کروگے تم میری بات کو سچا سمجھوگے یا جھوٹا انہوں نے کہا ما جربنا علیہ کا کذبن ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ہم سچ ہی سمجھیں گے کہ اگر آپ نے کہا دشمن حملہ کر رہا ہے اس کا مطلب آپ نے سچ کہا حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ پڑو کامیاب ہو جاؤگے اس کے بعد جو ہوا سو ہوا تو حضور علیہ السلام کسی کے بھی سچا اور جھوٹا ہونے کا اچھا یا برا ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کا اس سے معاملہ ہو موسیقا